اسکار سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم لوگ انشاءاللہ ایک ایسی دعا پڑھیں گے جس دعا کا تعلق ہمارے روز مرہ کی زندگی اور ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے یہ دعا ہے قدر اللہ ما شاء فعل قدر اللہ ما شاء فعل ہماری زندگی میں ہر دن کچھنے کچھ خوشی کے موقع بھی آتے ہیں غم کے موقع بھی آتے ہیں اچھے واقعات بھی آتے ہیں اور ہمیں پریشان کرنے والے واقعات بھی آتے ہیں حادثے بھی ہوتے ہیں نقصان بھی ہوتا ہے مالی نقصان بھی ہوتا ہے جانی نقصان بھی ہوتا ہے کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے جب بندے کا نقصان ہو جاتا ہے جانی نقصان مالی نقصان اور کوئی دوسرا نقصان تو اس وقت بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور پریشان ہو کر پھر وہ یوں کہنے لگ جاتا ہے کہ اگر میں ایسا کرنے کے بجائے اگر ایسا کیا ہوتا تو پھر یہ نہیں ہوتا اگر مجھے یہاں جانے کے بجائے اگر ہم یہاں گئے ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا اگر ہم بس میں جانے کے بجائے ٹرین میں گئے ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا اگر ہم فلائٹ میں جانے کے بجائے اگر ہم ٹرین میں گئے ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا انہی اس طرح انسان کا دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے ایک آدمی بس میں سفر کرتا رہتا ہے اور بس میں سفر کرنے کے دوران دیکھا کہ بس تو بہت زیادہ اس کی جو ہے فل ہے اور اس بس میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے منزل کو پہنچنے تک اس کا جو ہے جیب مار لیا گیا اس کا جیب مار لیا گیا اب جیب جیسی کٹ جاتا ہے اگر وہ یہ سوچے منزل کو پہنچ کر ارے بھائی اگر میں بس میں آنے کے بجائے اگر میں جو ہے الگ سے آٹو میں آتا میں اولا بائک میں آتا یا اولا کار میں آتا تو میرا جیب نہیں کترہ جاتا تھا پبلک مطلب ٹرانسپورٹ میں یوز کیا اور جو ہے وہاں پر پتہ نہیں کون مار لیا ویسا جانے کے بجائے اگر میں ایسا گیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا اگر اس میں بس میں جانے کے بجائے اگر میں میٹرو میں چلا گیا ہوتا تو یہ میرا شاید جیب نہیں مارا جاتا تھا اس طرح کا عقیدہ یعنی اس طرح کا خیال جنرلی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کوئی بھی حادثہ کوئی بھی پروبلم کوئی بھی مسئلہ جب پیش آ جاتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی قدر اللہ ما شاء فعل بس اتنا ہی کہنا ہے ہمیں ہاں یعنی واقعہ پیش آنے سے پہلے پلان ڈالتا ہے کہ مجھے ایسے جانا ہے یا ایسے جانا ہے ایسے جانا ہے کونسا راستہ میرے لئے سیفٹی ہے کونسی گاڑی میرے لئے صحیح ہے کونسی چیز میرے لئے صحیح ہے پہلے سے پلان ڈالنا غلط نہیں ہے آدمی پہلے سیفٹی چکر رہا ہے کہ میں کس میں جاؤں تو کیسا ہوگا میں کیا کام کروں تو مجھے نقصان نہیں ہوگا میں کیا کام کروں تو نقصان ہو سکتا ہے میں کیسا کروں تو نقصان ہو سکتا ہے میں کس طرح کروں تو نقصان ہو سکتا ہے تو کام کرنے سے پہلے سیفٹی کے سارے کے سارے رولز کو اپنا سکتا ہے اور سیفٹی کے میجرمنٹ کو چکر لے سکتا ہے مجھے ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا ون ٹو تری فور فائی یہ سیفٹی کے میجرمنٹ کو پہلے چک کر لے سکتا ہے لیکن احتیاط کے سارے تدابیر کو اپنانے کے بعد بھی اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے اگر کچھ پرابلم ہو جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں قدر اللہم شا فعل ہی کہنا ہوگا اگر ہونے کے بعد پیارنے بین فرمایا اگر جب ہم بولتے ہیں تو لو تفتہ باب الشیطان یہ شیطان کے دروازے کو کھولنے والی چیز ہے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بلا کر بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر نصیت کرتے ہیں کیا بیٹے یاد رکھنا زندگی میں یہ تمہاری زندگی ہے اور یہ تمہارا انڈ ہے یہ تمہاری زندگی یہ تمہارا انڈ ہے اس زندگی کے اندر کچھ بھی تمہاری لائف میں کچھ تمہیں مل رہا ہے تو اتنا عقیدہ ہونا کہ یہ تم کو مل کر رہنے والا تھا اس لئے ملا اگر اس دوران کبھی تمہارا نقصان ہو جاتا ہے کہیں تمہارا حادثہ ہو جاتا ہے تم یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی جانب سے اس کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا یہ ہو کر رہنے والا تھا اس لئے ہوا یہ پیسے میرے یہاں پر گمنے والے تھے اس لئے گمیں یہ میرے پیسے وہاں پر ڈوبنے والے تھے میرے ڈوب گئے یہ میرا وہاں پر نقصان ہونا تھا نقصان ہوا یہ نقصان سے بچا نہیں جا سکتا اگر تمہاری زندگی میں ہونے والے جو بھی خوشی کے غم کے جو مواقع ہیں اگر یہ اللہ کی جانب سے ہیں اگر تمہیں اس عقیدے کے ساتھ اگر تم مروگے تو ہی تمہارا ایمان باقی رہتا ہے اگر تمہارا یہ عقیدہ نہیں مجھے ایسا ایسا نہیں کرنا تھا ایسا کرنے سے ایسا ہوا اگر تم اس طرح سمجھ رہے ہو تو تمہارا عقیدہ غلط ہو جائے گا غلط عقیدے پر مروگے پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کام کرنے سے پہلے کسی بھی کام ایکشن لینے سے پہلے کوئی سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کے سیفٹی کے سارے کے سارے میجرمنٹ کو ہم لے رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے پلاننگ بنا رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے نقصان سے بچنے کے لئے ہم پلان بنا رہے ہیں خطرے سے بچنے کے لئے ہم پلان بنا رہے ہیں حادثے سے بچنے کے لئے ہم جو ہے پلان بنا رہے ہیں تو نقصان سے بچنے کے لئے کتنے بھی پلان بناو وہ پلان عقیدے کی خلاف نہیں ہے غلط نہیں ہے لیکن نقصان ہونے کے بعد یہ سمجھنا کہ اگر میں ایسا کرنے کے بجائے اگر میں ایسا کیا ہوتا تو یہ نقصان نہیں ہوتا یہ بولنا غلط ہے یہ بولنا غلط ہے بلکہ وہاں کہنا قدر اللہ ماشا فال قدر اللہ ماشا فال اچھا بھئی اب میں بس میں جا رہا تھا اب میرا جیب مطلب جو ہے مار لیا اب میرا جیب کٹنے کے بعد کیا میں یہ لسن لے سکتا ہوں بھئی یہ کٹنا تھا کڑ گا ٹھیک ہے اب نیکسٹ میں اس بس میں نہیں جاؤں گا میں ایک اور راستہ اختیار کروں گا اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو بلکل کر سکتا ہے یہ جو نقصان ہونا تھا ہو گیا یہ میرے مقدر میں تھا یہ ہو گیا اب نیکسٹ ٹیم میں اس بس سے نہیں جاؤں گا میں آٹو سے جاؤں گا اگر کوئی دیسیشن لیتا ہے نیکسٹ ٹیم جانے کے لیے اپنے پلان کو چینج کرتا ہے تو کیا پلان چینج کرنا غلط ہے غلط نہیں ہے کیوں وہ پھر آنے والے آنے والے نقصان سے بچنے کے لیے پلان بنا رہا ہے تو آنے والے نقصان سے بچنے کے لیے پلان بنانا غلط نہیں ہے نقصان ہونے کے بعد مجھے ایسا نہیں ایسا نہیں تھا ایسا نہیں ہونا تھا ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا تھا لو اگر کی بات یہاں پر نہیں کہنا بلکہ صرف قدر اللہ ماشا فعل کہنا ہے یہ قدر اللہ ماشا فعل یہ ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ سمجھیں آپ بچہ کھیلتا رہتا ہے گر جاتا ہے قدر اللہ ماشا فعل کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے قدر اللہ ماشا فعل کیا اس نقصان سے ہمیں سبق نہیں لینا ہے لینا ہے اس نقصان سے ہمیں لیسن نہیں لینا ہے اس نقصان سے ہمیں نہیں سیکھنا ہے سیکھنا ہے لیکن یہ جو ہوا نا اس پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ تو بیرے تقدیر میں تھا اس لیے ہوا پھر سیکنڈ ٹیم کوئی اور طریق اختیار کر لیا پھر نقصان ہوا قدر اللہ یہ اللہ کی تقدیر ہے میں نے کوشش کی احتیاط کی میں نے پلان بنایا میں نے کچھ ایڈوانس میں احتیاط تدبیر کیا لیکن پھر ہوا قدر اللہ ماشا فائل یہ ہونا تو ہوا اس سے چھوٹکارا نہیں ہے اور جو میرے مقدر میں حادثہ نہیں تھا اور ہو جائے ایسا ہوئی نہیں سکتا اللہ نے میرے مقدر میں نقصان نہیں لکھا تھا پھر بھی نقصان ہو ایسا نہیں ہو سکتا اللہ نے میرے مقدر میں فائدہ لکھا تھا یہاں فائدہ یہاں فائدہ یہاں فائدہ لکھا تھا اور فائدہ نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا ہو کر ہی رہنے والا ہے ساری دنیا مل کر اللہ کے رسول نے چھوٹے بچے کو تعلیم دیتی جو سکھا ہے ابتلا بن عباس رضی اللہ ان کو اوٹ پر بٹھا کر کہا یا ابنیہ اے میرے بیٹے کیا کہا وَعْلَمْ عَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجِتَمَعَتْ عَلَىٰ اَنْ يَنْفَعُكَ مَا لَمْ يَنْفَعُكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبْحُ اللَّهُ لَكْ ساری دنیا مل کر تمہیں اگر فائدہ پہنچانا چاہ رہی ہے اور اللہ تمہارے مقدر فائدہ نہیں لکھا ہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی وَعْلَمْ عَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجِتَمَعَتْ عَلَىٰ اَنْ يَدُرُّكَ مَا لَمْ يَدُرُّكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبْحُ اللَّهُ لَكْ ساری دنیا مل کر تمہیں یہاں نقصان پہنچانا چاہتی یہاں نقصان پہنچانا چاہتی یہاں نقصان یہاں نقصان پہنچانا چاہتی ہے جبکہ اللہ نے وہاں پر فائدہ لکھا ہوا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں وہاں نقصان نہیں پہنچا سکتی تو جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہمیں ویسے ہی ہونے والا ہے دنیا چاہو یا نہ چاہو ہم چاہیں یا نہ چاہیں دنیا والے جو بھی چاہیں اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے جہاں فائدہ لکھا ہے وہاں فائدہ ہو کر رہنے والا ہے دنیا نقصان لاکھ پہنچانا چاہے جہاں نقصان لکھا ہے وہاں نقصان ضرور ہو کر رہنے والا ہے سیفٹی کے ہزار وہاں پر جو ہے رولز لے کر آئیں طریقے لے کر آئیں تب بھی وہاں پر نقصان اگر لکھا ہے نقصان ہو کر رہنے والا ہے عباد بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو اسی بات کی نصیت کی یہ عقیدہ ہونا چاہیے یہ فیلنگز ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ قدر اللہماشا فعل اللہ نے جو مقدر رکھا ہے جو چاہے وہی ہوا اللہ نے جو مقدر کیا جو چاہا فعل اس نے وہی کیا وہی ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے عقیدہ کی صلاح کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ